السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سامین حضرات آج ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے کہ وہ کون سے راز ہیں جن کی بنیاد پر ایک تالبین ہر امتحان میں سو فیصد کامیابی حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے اعوذ باللہ من الشیخ قان الرجیم وَلَعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ زمانی کی قسم بشک تمام انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے عمال کیے تو ظاہر بات ہے کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی اور قسم کھانا یقیناً اہمیت کو بڑھا دیتا ہے بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 6412 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس السحط والفرام دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان دو چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ دھوکے میں ہیں پہلی چیز ہے السحط یعنی انسان کی سحط بیماری سے دوری انسان جب سحط کے زمانے میں ہوتا ہے تو وہ صحت کی اہمیت کو نہیں جانتا صحت کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بیماری آتی ہے اور دوسری چیز ہے خاری وقت ہمارے پاس پڑھنے کا متعلق کرنے کا اسٹڑی کرنے کا وقت ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں احساس جب ہوگا جب ہمیں پڑھائی کرنا ضروری ہوگا اور وقت ہمارے پاس نہیں ہوگا اسنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزوں کی قدر کرو ایک صحت کی اور دوسرے اگر اللہ نے خالی وقت ہمیں دیا ہے کہ ہم اس وقت کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی بھی قدر کرو آئیے ہم اب آپ حضرات کے خدمت میں وہ چند اہم باتیں پیش کر رہے ہیں جن پر اگر کسی مدرسے کے یا اسکول کے یا کالج کے طالبین نے عمل کیا تو یقیناً وہ اپنی امتحان میں سو فیصد کامیاب ہوگا اور کامیابی اس کی قدم چومے گی ظاہر بات ہے کسی بھی کام کی مشق انسان کو اس کا ماہر بنا دیتی ہے سر سے پہلی چیز اور پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے انتحان میں سو فیصد کامیابی کے لیے وہ ہے کہ ہم اپنا ٹارگیٹ متعین کر لیں اگر ہم مدرسے کے طالب علم ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پی کر لیں کہ ہمیں کیا بننا ہے ہمیں عالم کے بعد مفتی یا محدث یا مفسر یا فقی یعنی جس سبجیکٹ میں ہمیں دلچسپی ہے اگر ہمیں حدیث میں دلچسپی ہے تو ہم پہلے دن سے حدیث میں محنت شروع کر دیں اور اس کا متعلہ شروع کر دیں یک سوئی کے ساتھ اتمنام کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر متعلہ شروع کر دیں اگر ہمارا یہ روٹین رہا اور مستقل ہم یہ کام کرتے رہے تو یقیناً چند سال کے بعد ہم حدیث کے ماہر بن جائیں گے اور ہم محدث کہہ رہیں گے اور حدیث کے میدان میں ہمیں اتنی محارت حسن ہوگی کہ لوگ ہمیں حدیث کا شہ سوار قرار دیں گے لیکن اس وقت جب ہم پامندی کے ساتھ یہ کام کریں چاہے وہ حدیث کا میدان ہو یا قرآن کا ہو یا فقہ کا ہو یا لغہ عربیہ کا ہو جو بھی سبجیکٹ آپ کو زیادہ پسند ہے پہلے دن سے آپ ٹارگیٹ بنالیں کہ مجھے اس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ محارت حاصل کرنی ہے اور اسی لیبل کی محنث شروع کرنے ہیں تو پہلا کام ہر انتہان میں کامیابی کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنا ٹارگیٹ متعین کر لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے بلاخر آج ہم چند سال کے لیے مدرسے میں آئے چاہے چھ سال ہو سات سال ہو یا آٹھ سال ہو یا اسکول میں آئے چاہے پانچ سال ہو یا چھے یا سات یا آٹھ ہم تیہ کریں کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کرنا اسکول اور کارش کے طلبہ وہ یہ تیہ کریں ہم ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے یا پائلٹ بنیں گے یا سائنس دا بنیں گے وہ تیہ کریں جب تک کہ آپ تیہ نہیں کریں گے آپ کا دل محنت کے لیے راغن نہیں ہوگا وہی طلبے اور وہی سٹڈینٹ محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور پوری جان لگا دیتا ہے جس کا مستقبل اور جس کا ٹارگیٹ متعین ہوتا ہے وہ پہلے دن سے جس دن اس نے مدرسے میں یا مکتم میں یا اسکول میں یا کالک میں قدم رکھا اسی دن سے اس کا ٹارگیٹ متعین تھا اور ٹارگیٹ کو سامنے رکھ کر اس نے مطالعہ اور سٹڈی اور دراسہ اور پڑھائی شروع کی بلکہ ہونے چاہیے جو ٹیبل ہماری پڑھائی کی ہے جس پر ہم مطالعہ کرتے ہیں وہاں پر ایک بورٹ پر لکھ دیجئے مجھے یہ بننا ہے اور جب جسم میں سستی آئے کاہیلی آئے اور آپ کو لگے کہ پڑھائی کرنے دل نہیں کر رہا ہے طبیعت نہیں چاہ رہی ہے فوراں آپ ٹارگیٹ کی طرح نظر اٹھائیں اور دیکھیں مجھے یہ بننا ہے اور یہ سستی کے ساتھ میں نہیں بن سکتا تو پہلا کام کیا کرنا ہے اپنا ٹارگیٹ متعین کرنا ہے اور دوسرا کام جو ہمیں امتحان میں سو فیصد کامیابی دلائے گا وہ ہے کہ اپنے مستقبل کا جو خواب ہے اسے ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھ کر چلنا ہے ظاہر بات ہے انسان کا مستقبل کہ جب میں یہاں سے فارغ ہوں گا یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا جتنے بھی پلان اور جتنے بھی خواب ہمارے دماغ میں ہے سارے کے سارے ہر وقت مستحضر رہے جتنا آپ کا شوق پڑے گا اور مستقبل میں جتنے کام کرنے کی طبیعت بڑھے گی اتنی ہی زیادہ محنت کریں گے اور محنت کریں گے تو یقینا کامیابی آپ کے قدم چوبے گی اور تیسرہ کام تیسرہ کام یہ ہے کہ جو بھی مضمون ہم تیار کریں پڑائی کے دوران چاہے کسی بھی موضوع پر ہو تو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بنائیں آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب روٹی کھاتا ہے تو روٹی کافی بڑی ہوتی ہے اس کے بعد اس میں سے ٹکڑا توڑا جاتا پھر اس میں سے بھی ایک چھوٹا ٹکڑا اور اس کے بعد پھر مو میں مو کے اندر بھی داڑوں سے اس کو چبایا جاتا ہے پھر باری کر کے اندر لے جائے آپ مجھے یہ بتائیں اگر ساری روٹی ایک ساتھ مو میں ڈال دی جائے تو انسان کا پیٹ خرام ہو جائے اور اندر جانا مشکل یہ ہر انسان کی پڑائی کا ہے جو بھی مضمون ہمیں تیار کرنا اس کو حصوں میں باٹے پھر اس کے بعد اور زیادہ حصوں میں باٹے جتنا زیادہ ہم اس طرح کا کام کریں گے اس مضمون پر ہماری پکڑ ہوگی وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا اور وہ مضمون ہمیں بڑا آسان لگے گا اس لئے جب بھی ہم کسی موضوع پر مواد تیار کریں چاہے وہ امتحان کے لئے ہو اگزام کے لئے ہو یا کسی اور کام کے لئے ہو تو ہم اس پر پوری محلت لگا دیں جب تک کہ انسان محلت نہیں کرتا اس وقت تک کامیابی اس کے خدم نہیں چومتی اور نمبر چار چودھا کام جو کرنا ہے امتحان میں سو فیصد کامیابی کے لئے وہ یہ ہے کہ ہم مشکل سے مشکل مشکل سے مشکل مضمون کو حل کریں عبارت کو حل کریں پڑھائیں کے دوران اسکول مدرسے کالش کے طلابہ کو دو چیزوں سے سابقا پڑھتا ہے ایک تو یہ کہ آسان کام ایک مشکل کام کوئی کتاب میں عبارت آئی کچھ چیمٹر ایسے آگئے جو زیادہ مشکل ہیں ہم کیا کام کرتے ہیں مشکل کو چھوڑ دیا آسان کو یاد کر لیا اور ذہن میں یہ سوال آتے رہے کہ اگر ان سے آیا تو جواب دے دوں گا ان سے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں تھوڑے نمبر کما جائیں گے یہی چیز ہے جو ہمیں ہمارے مقصد سے دور کر دیتی ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر سشتی اور کاہلی لاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ طالب ان کو چاہیے کہ امنی سبق کی مشکل عبارتیں اور مشکل سباب اور مشکل کہنا چاہیے جو چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان کو حل کرنی کی عادت ڈالیں اگر پناہبانے چاہے وہ مدارس کے ہوں اے سکول کے ہوں یا کالج کے ہوں اگر انہوں نے مشکل عبارتوں کو حل کرنے کی عادت ڈالیں مشکل مضامین کو حل کرنے کی عادت ڈالیں تو یہ خیرن ہر چیز ان کے لئے آسان ہو جائے پھر امتحان کے پچے میں امتحان کے پیپر میں اگزام کے پیپر میں جو بھی چیزیں آئیں نہیں اسے بڑی آسان لگیں گی اور وہ دائیں بائیں نہیں چھاکے گا بلکہ خود لکھے گا اور دل میں خوشی کا اظہار ہوگا کہ میں نے محنت کی دیا محنت میری رنگ لا رہی ہے اور ایسے بچوں کی نمبرات نائنٹین پرسنٹ سے اوپر آتے اور ممکن کے سو پرسنٹ نمبرات ہے اس لیے میں آگ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور پہلے بھی میں نے اس بات کے ذکر کیا تھا کہ پہلا کام تو جو ہمیں سو فیصد امتحان اور اگزام میں کامیابی دلائیں گے پہلا کام ٹارگیٹ متعین کرنا اور دوسرا کام امن مستقبل کے خواب ہمیشہ دماغ میں سجائے رکھنا اور تیسرا کام کہ جو بھی چپٹر ہم تیار کریں اس کے حصے بنانے جس طرح کے روٹیوں کو ٹکڑوں میں توڑ دیا جاتا ہے اور چوتھا کام جو مشکل الفار ہے مشکل عبارت ہے مشکل اسباق ہے مشکل لیسن ہے مشکل مزامین ہے ہم ان کو حل کرنے کی عادت ڈالیں اگر ہم ان کو حل کرنے کی عادت ڈالیں گے تو یقینا کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور پانچ مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر عظم کر لیں پکا و پختا ارادہ کر لیں کہ ہمیں روزانہ پمندی کے ساتھ اور وقت کو منظم کر لیں فجر کے بعد کیا کرنا ہے زہر کے بعد کیا کرنا ہے اثر کے بعد کیا کرنا ہے مغرب کے بعد کیا کرنا ہے عشاء کے بعد کیا کرنا ہے اگر ہم اپنے وقت کو منظم کر لیں جس کو کہتے ہیں عربی میں تنظیم الوقت وقت کو ایک کافی پر لکھ لینا کہ کس وقت کون سے کام کرنا ہے یہ بھی وہ چیز ہے جو اقتال بی علم کو کامیاب بنا دیتی ہے وقت کا بامن تالبیلن کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا کل کی ویڈیو میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ہم کس وقت مطالعہ اور چڑی کریں میں نے جواب دیا تھا کہ سر سے بہترین وقت مطالعہ کا وہ رات کے آخری پہر یعنی تہجد کا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد فوراں سو جائیں اور صبح میں دو بجے اٹھیں یقینا ہماری عادت ہمیں کامیاب بنائے گی اور ہر انتہان میں ہر اقزام میں ہم یقینا کامیاب ہو جائیں گی اور سب سے آخری چیز اور سب سے آخری وہ یہ ہے ہمیں اپنی پڑھائے کے دوران مطالعہ کی عادت ڈالنی مشکلی عبارتوں کو حل کرنی کی عادت ڈالنی ہے مشکلی ہے اور یہ جبنا مشہور ہے انسان جس چیز کی مشکل کرتا ہے وہ چیز اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر آج کے پلا با چاہے وہ اسکول کے ہوں کالش کے ہوں یا مدائش کے ہوں اگر وہ امنی پڑھائی کی اسٹڈی کی مطالعہ کی عادت ڈالنے اور اس کی بار بار مشکلے تو ہر موار ہر مضمون ہر عبارت ہر چیز ان کے لیے آسان ہو جائے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی مشکل جائے اور مشکل جو ہوتی ہے وہ روزانہ ہوتی ہے اس کے لیے ناغہ نہیں ہوتا مشکلے کوئی دن چھٹی کا نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا تھا احب الاعمال ادواموہا الاللہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جو روزانہ کیا جائے و انقلہ چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو جب اللہ کو عمل پسند ہے تو یقیناً اس طرح کی عمل میں برکت ہوتی ہے اور جس عمل میں برکت ہوگی وہ انسان کو عمل کرنے والے کو کامیاب برائے گا اس لیے ہم یہ کام بھی ضرور کریں کہ مشکل کی عادت ڈالیں روزانہ پڑھیں چاہے تھوڑا پڑھیں ایسا نہ ہو کہ جن تو پوئی رات پڑھائے گی اور چار دن غائب رہے اس طرح کا عمل ہمیں ناکام بناتا ہے ہم تھوڑا پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں پامنگی کے ساتھ پڑھیں اگر ہم نے اس طرح عمل کیا یقیناً کامیابی ہماری قدم چومے گی اور چاہے وہ مدارس کا یا مراکس کا یا مکاتب کا یا اسکول کا یا کالیجز کا تعلیم ہو یقیناً ہر انتحان میں سو فیصد کامیاب ہوگا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ